اسرائیلی بارود نے غزہ کو ملوے کا ڈھیر بنا دیا دو روز میں تین سو فلسطینی شہید ہو گئے چار ساو سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا جبالیا کیمپ میں چھے منزلہ عمارت پر بھمباری ساو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا نصیرات پناگوزین کیمپ چودہ اور رفا سات فلسطینی شہید غزہ میں جنگ بندی کی کوششوں میں ڈرٹ لاک ہماس پر جنگ بندی موہدے کے خلافر ذکاہ الزام اسرائیل نے قادر سے موساد کی مزاکراتی چیم کو واپس بلا لیا اب اسرائیل سے مزاکرات نہیں ہوں گے ہماس نے بھی کہہ دیا عالمی دباؤ کے بعد امدادی سامان کے پچاس را غزہ میں داخل ہو گئے سہونی فوج غزہ میں علم کی شمع پجانے لگی حملے میں فلسطین کے نامبر سائنسدان سفیان طیبہ شہید اہل خانہ کو بھی نشانہ بنایا گیا کوئی نہ بچ سکا سفیان اسلامی یونیورسٹی اور غزہ کے صادر تھے فیزکس کے سرکردہ محققین میں سر فیرز تھے غزہ میں یونیسکو کے چوئر پرسن تھے سفیان سٹیوٹ یونیورسٹی کے ذریعے دو فیصل سائنسدانوں میں شامل ہوئے فلسطینی وزارت تعلیم نے شہادت کی تصدیق کر دی سہونی دہشلگردی کے خلاف حماس کی جوابی کاربائیاں جاری تین روز میں حماس تھے اسرائیل پر دو سو پچاس راکٹ فائر کیے شمالی غزم نے القصام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانے پر رکھ لیا دو اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاچ ادار دیا اسرائیل کا جدید ترین دفائی نظام جواب دے گیا آئرین ڈوم اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنانے لگا دیفینس سسٹم حماس کے مزائل روکنے میں بھی ناقام خود اپنے ہی علاقے پر راکٹ برسانہ شروع کر دیا راکٹ آبادی کے اوپر گرنے سے تباہی ہونے لگی اس سسٹم میں خرابی کی تحقیقات شروع کر دی گئی اسرائیلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری اسکارٹ لینڈ اور انڈریشیا میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکلی امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا پلنڈ میں منفی ٹیمپریشر کے باوجود حوام احتجاج کے لیے نکلے جرمنی، کینیڈا، اٹلی، نیوزیلینڈ میں اسرائیل مخالف نارے بازی آفیا صدیقی سے بہن کی ملاقات نہ ہو سکی ڈاکٹر فوزیہ امریکی جیل کے باہر کھڑی رہی امریکی جیل حکام ٹال مٹول سے کام لیتے رہے فوزیہ صدیقی چار گھنٹے تک انتظار کرتی رہی ویڈیو بیان میں کہا ادارتی حکام اور امریکی حکام کی منظوری کے بعد بہن سے ملنے آئی جیل حکام کہتے ہیں کہ ملاقات کے کمرے کی جابی کھو گئی افغان صورتحال پر پاک امریکہ مزاکرات آئندہ ہفتے اسطانباد میں اہم بیٹھک لگے گی امریکی وفت اگلے ہفتے پاکستان پہنچے گا نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھومیس ویسٹ سربراہی کریں گے پاکستان میں مقیم امریکی ملازم افغان شہریوں کو معاملہ زیر بحث آئے گا غیر قانونی مہاجرین کے انخلاق پر تبادلہ خیال کیا جائے گا بلاول بھٹوں نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو نشانے پر رکھ لیا کہا میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں بیزتی نہ کریں میاں صاحب سے مطالبہ ہے اپنے نظریے پر الیکشن لڑیں دوہزار اٹھارہ میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا گیا دوہزار تائیس میں کسی اور کو فرشتہ بنایا جا رہا ہے جس طرح میاں صاحب کا جلسہ کر آیا گیا اچھا تاثر نہیں بنا ساری کوششوں کے باواجود ان کی ہوا نہیں بن رہی چیئرمن پیپلز پارٹی کی کوئی ٹائمیں نیوز کانفرنس بولے ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں پیپلز پارٹی ہر پچ پر کھیلنا جانتی ہیں آٹھ فروری کو سرپرائز دیں گے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا مخالف ووڈ جو ہے اس کو اٹریک کرنا چاہتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے پی ایم ایل این کے اوپر تنقید کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کرنا ہے تو اس کی انہیں ازادی ہے وہ برپور طریقے سے وہ کریں اور اپنا زور لگائیں پورا انہیں حق حاصل ہے ان تینوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ تین صوبوں کے اندر حکمرانی کریں مسلم لیگ نون فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو پنجاب کے اندر ترقی کی ہے کیا پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے کہ جو شکل اس نے کراچی کی نکالی ہے ویسی وہ پورے پاکستان کی نکالے گی پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ مخالف ووچ حاصل کرنا چاہتی ہے رانہ سناولہ نے کہا بلاول سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون پر تنقید سے ووچ ملیں گے تو پورا زور لگائیں ایسے نے اقبال بولے بلاول سے غیر سمیدہ رانہ بیان کیوں ہی اتنا تھی کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے 26 سال کے بعد تحریکی انصاف میں تبدیلی آ گئی پی ٹی کی کمان بیریسٹر گوھر کے حوالے نئی جیئرمن منتخب انٹرپارٹی الیکشن میں نئی قیادت کا بلا مقابلہ انتخاب عمر ایوب مرکزی سیکرٹری جنرل بن گئے یاسمین راشد پنجاب علی امین گنڈپور کے پی کے صدر منتخب سندھ کی قیادت حلیم عادل شیخ کے حوالے مونیر احمد بلوچ بلوچستان کے صادر ہوں گے شریف الیکشن کمیشٹر نیا صلاح نیاسی نے نتائج کا ایران کیا پارٹی کے نئے سربراہ بیریسٹر گوھر نے کہا بانی پی ٹی آئی ہی پارٹی سربراہ ہیں اخدا ان کے پاس امانت ہے ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیل میں ہے پارٹی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گی اہم منصب کی ذمہ داری سوپنے پہ خان صاحب کا تہدر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج یا نفوز منتخب ہونا کل ایک پینل کا فقط آنا الحمدللہ اس بات کی تائید ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ ہمارا فیصلہ ہے فارن فنڈنگ سارے پولٹیکل پارٹیز کے دیکھے جائے پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کو تباہ کیا یہودی ایجنٹ آج مکہ فاتح عمل کا شکار ہے یہودی ایجنٹ کو پندرہ سال پہلے پہچان لیا تھا ایجنٹ کا چہرہ میں نقاب کرنے پر فخر ہے مولانا فضل ایمان کا بہاول پور میں توفان الاقصہ کانفرنس اکر طاب کہا عوام جاگرداروں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہے آج ہمارے ملک میں امن ہے نہ معاشی حالات ٹھیک نواز شریفوں سے اسحاق دار بھی ایمکیم کا گلچن اقبال کراچی میں پاور شو خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سندھ کے حکمرانوں کی کرپشن سیکیورٹی رسک بن گئی جابر حکمرانوں سے آزادے حاصل کرنے کا وقت آگیا دین نکات مان لیں یہ نہ ہو کہ چھے نکات آ جائیں مصطفیٰ کمال نے کہا کراچی پر قبضے کی کوشش کی جا رہی ہیں ناروں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے ہم عوام کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں فاروق ستار بولے ایمکیم کے علاوہ کوئی بھی پاکستان میں اس ٹیٹس کو کو نہیں توڑ سکتا عوامی تنقید کے بعد پی سی بی کا یوچن سلمان بٹ سیلیکشن کنسلٹنٹ کے اہدے سے فارق اصل شفیق جنوری سے بطور کنسلٹنٹ ذمہ داریاں نبھائیں گے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض کہتے ہیں سلمان بٹ نے چکیا اس کی سزاؤں سے مل چکی میری اور سلمان کی دوستی کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے ماضی کی باتوں کو ختم ہونا چاہیے کوئی دباؤ نہیں میں نے ہی سلمان بٹ کا نام تجویز کیا میں ہی واپس لے رہا ہوں جنرل آسم منیر کا جو یہ دور گزرا ایک سال کا تو بہت ساری چیزیں جن پر اگر ہم نظر کریں بہت اچھی ہیں جس طرح کہ انہوں نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بڑے سخت اقدامات لیے ہم تو مطمئن ہیں تقریباً پچانوے پرسن عوام موجودہ آرمی چیف سے مطمئن ہیں انہوں نے جو بندییں لگائی ہیں جو ہمارے جرہیم کے بارے میں ہمارے جو الٹے کام ہو رہے تھے پاکستان میں وہ انہوں نے بہت ہمت کی ہے اس کام کے لیے یہ آرمی سٹاپ کی جو کھاوشیں انشاءاللہ کے لیے بہت بہتر ہیں انشاءاللہ اور یہ کاروباری حضرات سے بھی مل رہے ہیں اور آگے بھی اس کی جو پروسے سے وہ کافی اچھے انداز میں کر رہے ہیں جنرل آسمونیر صاحب نے جو ڈالر کا ریڈ ہے کم کیا ہے بہت اچھا کیا ہے سمگلنگ کے خلاف جو کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے آرمی چیف جنرل آسمونیر کا بطور سپہ سلار ایک سال اس سال کے دوران اقدامات عوام نے اچھے قرار دے دیئے شہریوں نے کہا آرمی چیف نے معیشت کو بہتر کر دیا ڈالر کی قیمت پر کافی حد تک کابو پا لیا آرمی چیف کی کاوشیں ملکی بہتری کے لیے بہترین ہیں غیر قانونی غیر ملکیوں کا انخلاع چاری تورخام اور چمن بورڈر پر ہزاروں غیر ملکی موجود گزشتہ روز پچی سو سے تانوے افغان باشندے واپس چلے گئے اتھانوے گاڑیوں پر تین سو پندرہ خاندان روانہ ہوئے واپس آنے والوں کی مضموئی تعداد چار لاکھ چار ہزار سے تجاوز کر گئی